بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کسی تعارف کی محتاج نہیں دنیا ان کی جرت کی مثالیں دیتی ہے اور دشمن ان کے نام سے خوف کھاتے تھے آپ اتنے ندار تھے کہ دورانے جنگ زرہ تو کجا کرتا تک نہیں پہنتے تھے لہراتے ہوئے لمبے بالوں اور چمکتے ہوئے مضبوط جسم کے ساتھ دشمن پر کہرِ الٰہی بن کر ٹوٹ پڑتے تھے رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگِ اجنادین جاری تھی کہ آپ دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے لشکر کے درمیان جا پہنچے تو اجانک دشمن نے آپ کو گیرے میں لے لیا اور آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا مگر جو سورما آپ کے قریب آتا آپ اسے خاک اور خون میں نہلا دیتے آپ اس بہادری سے لڑے کہ کئی رومی بہادروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا آپ کا بایاں بازو تیر لگنے سے زخمی ہو گیا اور آپ کے نیزے کا پھل بھی ٹوٹ گیا جس سے دشمن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے گیرہ مزید تنگ کرتے ہوئے اللہ کے سیر کو قید کر لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت زرار کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ بے حد ملول ہوئے اور اسی وقت میسرہ بن مسروب کو ایک ہزار جوان دے کر دمشق کے محاصرے کے لیے مقرر کیا اور خود باقی فوج کے ساتھ رومی لشکر کے تاقب کو روانہ ہو گیا رستے میں انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے آگے آگے ایک نکاب پوش سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے میدان جنگ کی طرف لپک رہا ہے وہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے لیکن تحقیق کا موقع نہ تھا جب رومی لشکر سے مسلمانوں کی مڈبیڑ ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ وہ نکاب پوش اس بے جگری سے لڑ رہا ہے کہ جدھر حملہ کرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا زخم پہ زخم کھاتا ہے لیکن پیچھے اٹھنے کا نام نہیں لیتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہر تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس نکاب پوش کے بارے میں پوچھا تو سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اتنے میں وہ نکاب پوش مارتا کارتا ہوا رومی فوج کے قلب سے دشمن کے خون میں نہایا ہوا لکلا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا تیزی سے دھڑاتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا اے مرد مجاہد تُو نے جانبازی کا حق ادا کر دیا ہے تُو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخ روح ہو جائے تیرے جیسے سرفروشوں کو نکاب پوشی زیب نہیں دیتی اپنے چہرے سے نکاب ہٹا تاکے میں دیکھ سکوں کہ تُو کون شہرِ شجاعت ہے نکاب پوش پہلے تو خاموش رہا لیکن جب حضرت خالد نے بے حد اسرار کیا تو یوں گویا ہوا اے امیر میں زرار بن عزور کی بہن خولہ ہوں میں اپنے بھائی کی گرفتاری سے سخت بیچین ہوں خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو دشمن کے پنجے سے چھڑا کر رہوں گی یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گی یہ سن کر آپ کا دل بھر آیا اور فرمایا انشاءاللہ ہم آپ کے بھائی کو دشمن کی قید سے چھڑا کر ہی دم لیں گے حضرت خالد نے کہا میں بھی اس حملے میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گی اس جنگ میں حضرت خالد کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے دستوں کو چیرتی ہوئی دشمن کے قلب میں گھس جاتی جو سامنے آتا خاک اور خون میں نہلا دیتی ان کی آنکھیں بھائی کو تلاش کا رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے شام کو جب دونوں لشکر پیچھے ہٹے تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اچانک رومی فوج میں سے چند سپاہی نکل کر مسلمان لشکر کے قریب آئے اور امان امان پکارنے لگے انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے ہم آپ سے نہیں لڑ سکیں گے لہٰذا ہمیں امان دی جائے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو امان دی اور ان سے پوچھا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے بیٹے کو قتل کیا تھا کیا تم اس کے متعلق بھی کچھ جانتے ہو یا نہیں تو انہوں نے کہا شاید آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے کئی بہادروں کو قتل کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں انہی کا پوچھتا ہوں انہوں نے کہا وہ جس وقت گرفتار ہوئے تھے انہیں سو سواروں کے ساتھ ہرکل کے پاس روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کی بہادری دیکھ سکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافے کی سر کردگی میں سو سواروں کا دستہ روانہ کیا اور کہا کہ رومیوں کو راستے میں دبوچ لینا اور حضرت زرار کو ازاد کروا لینا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئی وادی حیات کے قریب رومیوں کو جا لیا اور ان پر حملہ کیا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بہادری کے ساتھ لڑی کہ اپنے بھائی کو دشمن کے پنجے سے ازاد کروا لیا حضرت رافے حضرت زرار کو لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور مبارک بات دی محترم ناظرین یہ واقعہ سنا کر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے ہیرو فلموں و ڈراموں میں کام کرنے والے یا ٹک ٹاک پر ناشنے والے نہیں بلکہ ہمارے ہیرو اسلام کے وہ سرفروش ہیں جنہوں نے اپنے لازوال کردار کی وجہ سے محمد کا سرفخر سے بلند کر دیا خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار محمد کی بیٹیوں کے لیے ایک روشنی کا منار ہے محترم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور حباب کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ